ہیلو اور بہترین مجھے میں بہترین مجھے میں چائلڈ ابیوز لازے ٹھیک ہے چلیے ان کو سمجھ دیں ہم چائلڈ ابیوز لاز کہیں انڈیا میں تو پہلے ہم ان کو سمجھیں گے پہلے ہم سمجھیں گے دو لاز جو آپ کو میں یاد رکھنے ہیں اس میں آپ کو یاد رکھنا ہے ایکس دو ہزار بارہ کا اس کا مطلب ہے the protection of child against sexual offenses ٹھیک ہے ایکس ایکس بھی بول دے ہیں اس کو اور دوسرا جو آپ کو یاد رکھنا ہے وہ رکھنا ہے آپ کو یاد juvenile justice care and protection of children act in دو ہزار پندرہ میں یہ آیا تھا وہ دو ہزار بارہ میں آیا تھا یہ دو ہزار پندرہ میں آیا تھا ٹھیک ہے اسی کو آپ کو سمجھنا ہے پہلے ہم سمجھیں گے پوکسو ایکٹ اس کو ہم مائنر ایکٹ بھی بولتے ہیں مائنر مطلب چھوٹے جو سولہ سال کی عمر سے کم ہے تو پریزیڈنٹ کا ایسٹ اس کو کب ملا ہوا 19th June 2012 میں اور came into force یہ آ گیا 14th November 2012 اور یاد رکھے گا ساتھ ساتھ اسی دن بھی Children day آتا ہے اگر یہ کوچھ نہ آئے گا تو وہ کب آتا ہے 14th November 2012 جب کون سا ایکٹ آئے تھا پوکسو ایکٹ ہے انہیں مائنر ایکٹ آئے تھا تو ایمنٹ 2019 میں اس کو ایمنٹ کیا گیا اس میں تھوڑی سی change ترمیم لائی گئی اور ٹوٹل اس کے 9 chapters ہیں 46 sections ہیں وہ آپ کو یاد نہیں رکھنے آپ کو میل یاد رکھنا یہ ایکٹ کیوں آیا تھا اس میں کیا کیا چیزیں cover کی گئی تھی اس کے objectives کیا ہے پہلا آپ کو objective یاد رکھنا ہے protection protect children بچوں کو بچانا ہے کس سے from sexual act ٹھیک ہے and جو pornography ہے اس سے بچانا ہے pornography ہے اور and child friendly system بنانا ہے for the investigation and trail for such child ایک تو بچوں کو کس activity سے بچانا ہے بچوں کو protect کرنا ہے sexual harassment sexual act سے اور ان پر جو نیوڑ ان کو بچانا ہے نیوڑ images سے نیوڑ ویڈیو گرہپی سے ٹھیک ہے ان چیزوں سے ان کو بچانا ہے اور ان کو بچانا ہے اور ان کے لئے ایک child friendly system بنانا ہے جہاں یہ ان چیزوں کی investigation ہوگی ٹھیک ہے اگر کسی بچے کے ساتھ کوئی sexual abuse ہوگا وہ friendly system بنانا ہے جہاں پہ investigation ہو جائے کس کی investigation ہو جائے کی children پہ کس نے sexual یا emotional abuse کیا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ایک friendly system for the investigation جس میں investigation ہوگی اور trail system ہوگا یہ اس کا مین مقصد ہی یہ یاد آپ پہ رکھیں گے کہ main objective کیا تھا پوکس ایکٹ کا ٹھیک ہے establishment of special courts اور اس ایکٹ کے دور اس ایکٹ کے تحت یہ کیا گیا کہ special courts بنائے جائے special courts کا مطلب وہ courts جہاں پہ وہ courts جو کس کو address کریں گے child abuse کو address کریں گے چاہے وہ emotional abuse ہوگا جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے sexual abuse ہوگا physical abuse ہوگا ان کے لئے special courts create کیے گے تاکہ اس چیز کو اس problem کو address کیا جائے اور ان courtوں میں ان کی trail ہونی چاہیے اور وہاں پہ ہی ان کی investigation ہوگی ٹھیک ہے proper development of child اس کا مطلب یہ بھی تھا اس ایکٹ کا مقصد یہ تھا کہ proper development ہونا چاہیے جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ children پہ اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے کیونکہ یہ base ہے society کے جو آنی والی society آپ کی ہے وہ آپ کے بجے ہیں ٹھیک ہے ان کو بچانا ایک تو یہ دوسرا یہ constitution کا ہے ضروری ہے کہ ان کا بھی fundamental right ہے ان کو بھی respectable dignified right life ملے ٹھیک ہے تیزرا right to privacy and confidentiality اور ضروری ہے اگر کسی بجے کے ساتھ کوئی بھی abuse ہو گیا اس کے ساتھ کوئی sexual abuse ہو گیا ٹھیک ہے کوئی physical abuse ہو گیا کوئی emotional abuse ہو گیا اب اس نے اس کا case درج ہو گیا اس کے لئے ضروری ہے privacy کہ اس کا نام باہر نہیں آنا چاہیے اس کی investigation کے دوران confidentiality رکھی جائے گی اس کا نام confidential رکھا جائے گا تاکہ اس کا جو نام ہے وہ باہر نہ آ جائے society میں اور اس پہ کوئی social stigma نہ لگے society اس کو پھر اس چیز سے اس نام سے یا اس چیز سے کیا کرے negative commanders نہ کرے یہاں اس کی life تھوڑی tough نہ ہو جائے society میں تو اس کے لئے ضروری ہے اس act کے تحت کیا کہا گیا کہ اس کی investigation جب ہوگی اس کا نام privacy میں رکھا جائے گا اور confidentiality اس کا نام باہر نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ تھا پوکسو ایکٹ جس کو ہم نے سمجھا کہ پوکسو ایکٹ جو آیا تھا اس کا مقصد اور اس کے main objectives آپ کو یاد رکھنے ہیں then after اس کے بعد آپ کو یاد رکھنا ہے general justice care and protection act protection of children act 2015 دیکھیں اس act میں آپ کو simple میں بتاتا ہوں اس act کا مقصد کیا تھا اس act کا مقصد یہ تھا کہ آپ اگر کسی بچے نے یہ تو آ گیا چائے لے بھی آپ اگر کوئی بچہ کیا کرتا ہے کوئی بچہ جو ہے وہ below the age آپ 16 ہے 18 یا 16 سال سے کم ہے ٹھیک ہے وہ کیا کرتا ہے وہ کوئی criminal activity کرتا ہے ٹھیک ہے کوئی criminal activity اس نے کی جب criminal activity اس نے کی وہ کس کے agenist میں آ گیا لا کے agenist میں آ گیا اس نے لا کو violate کیا تو کیا بنایا گیا juvenile justice اس میں یہ بولا گیا کہ اگر کوئی بچہ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے juvenile کسے بول دے juvenile کا مطلب ہوتا ہے وہ بچہ جو 18 یا 16 سال کی اس سے کم ہے اور وہ کوئی criminal activity کرتا اسے ہم بول دے juvenile ٹھیک ہے تو یہ بنایا گیا act کہ اگر وہ کوئی criminal activity کرے گا کسی لا کے خلاب ہو جائے گا تو اس کو کیا کیا جائے گا اس کو protect کیا جائے گا ٹھیک ہے اس کی protection کی جائے گی کیوں کیونکہ وہ minor ہے اس نے جو غلطی کی ہے اس نے لا کے خلاب جو کی ہے وہ ابھی اس کے پاس immaturity ہے اس نے immaturity میں یہ غلطی کی ہے تو بیتھر ہے اس کو بھی چیزوں کی سمجھ نہیں ہے کہ اس کو reform کیا جائے لیکن اگر اس کو جیل بریں گے تو اس کی education اس کی آنے والی life ساری ختم ہو جائے گی تو اس ایکٹ کے تحت یہ بولا گیا کہ اس کو کیا کیا جائے گا وہ minor ہے اس کو کونسی سزا اس کو juvenile courts یہ juvenile جیلز میں رکھا گیا رکھا جائے گا تاکہ اس کو education بھی ملے وہاں اس کو develop اس کا development بھی ہو اس کا اچھا کھانا بھی ملے تو یہ act لایا گیا ان بچوں کے لیے جو بچے کسی لا کے خلاب جاتے ہیں لیکن 16 اور 18 کے اسے نیچے ہیں تاکہ ان کو protect کیا جائے ٹھیک ہے یہ juvenile justice gear and protection of children act 2015 ہے یہ آپ کو یاد رکھنا دیکھئے the juvenile justice act 2015 was enacted to replace the existing indian juvenile delicacy law juvenile justice gear and protection of children act 2002 یاد رکھے گا point number one juvenile justice act protection جو آیا 2015 میں اس نے replace کیا یعنی in existing law اس سے پہلے یہ lawz تھے juvenile delicacy law juvenile justice gear and protection act 2000 کا ایک لا تھا ان کو replace کیا یعنی پھر آیا 2015 میں juvenile justice اس نے ان دونوں کو replace کیا ان دونوں کو ان دونوں کے بعد یہ آیا so that juvenile in conflict with the law in the age of age 16 18 you're involved in heinous offences انہوں نے بڑا کوئی crime کیا ہے جیسے کسی کا murder کیا ہے ٹھیک ہے کسی کا rape کیا بڑے crime can be treated as adulteries ان کو treat کیا جائے کہ وہ بچے ہیں انہوں نے immaturity میں یہ چیزے کی it is an act to consolidate and amend the law relating to the children alleged and found to be in conflict with the law and children in need of care and protection ان بچوں کا care کیا جائے ان کو protect کیا جائے ٹھیک ہے اور ان کے جو basic needs ہیں ان پر focus کیا جائے ان کا ایک proper care ہو جائے protection ان کو دیا جائے ان کو development کیا جائے ان کا treatment کیا جائے ٹھیک ہے ان کو پھر juvenile jail میں رکھا جاتا ہے وہاں ان کو education provide کی جاتی ہے وہاں ان کو کھانا اچھے سے ملا جاتا ہے کیونکہ اگر ان کو main ان بڑے jailوں میں رکھا جائے گا تو ان کی life جو ہے وہ آنی والین life ہے وہ ساری تبا ہو جائے گی نہ ان کو education ملے گی نہ protection ملے گی نہ ان کا development ہوگا تو پھر ان کی reintegration ہوگی یعنی کہ ان کو دوبارہ سے reintegrate کیا جائے society میں child friendly approach ہے ایک اچھا child friendly approach easy approach ہے ان کو adjust کیا ان adjustment آپ ٹھیک ہے تاکہ وہ دوبارہ سے society میں رہے اور rehabilitate کیا ان کو rehabilitate کیا جائے ان کو اس law کے تحت اس law سے ان کے لئے juvenile justice court juvenile justice institutions create کیے جائے جہاں سے دوبارہ یہ ایک اچھی زندگی گزار سکے ایک اچھے education مل سکے اور ان کا ایک اچھا development ہو جائے ٹھیک ہے key provisions دیکھتے ہیں اس کی کیا key provisions inclusion of several definitions such as orphaned abandoned surrendered children pretty serious seniors offenses اسی میں سارے آتے ہیں ٹھیک ہے clarity in power functions and responsibility of juvenile justice board جسے بھی juvenile welfare committees جس میں دو رکھی گئی تو ان کو responsibilities ان کی responsibilities clear کی گئی کہ ان کے پاس کیا کیا پاور ہے ٹھیک ہے juvenile justice board بنائے گئے اور child welfare committees بھی بنایا گی so official provision is for heinous offenses committed by the children above the adopt 16 ٹھیک ہے ان کے لئے ایک راب پہ روزن adopt adoption provides for detailed provision relating to the adoption punishment for not accompanying with the laid down procedure ٹھیک ہے اگر کسی نے بچے کسی نے کسی بچے کو adopt کیا ہے تو اس کو بھی ضروری کیا کرنا ہے اس کو بھی record بنانا ہے اس کے لئے وہ without record اس کو adopt نہیں کر سکتا ہے the inclusion آپ new offences committed against minor ٹھیک ہے سب اس میں رکھے گئے penalty cruelty against the child تو یہ چیزیں رکھے گئے تاکہ یہ act لائیا گیا آپ سیمپل یاد کیا رکھنا ہے جو نیل جیسٹس کیا پروٹیکشن چیلڈرن ایکٹ دوہزار پندرہ لائیا گیا ان بچوں کے لئے جو پند سولہ سے اٹھارہ سال کی عیج میں ہیں لیکن وہ بچے کیا کرتے ہیں وہ بڑے بڑے crimes کرتے ہیں ان بچوں کے protection ان بچوں کا development ان بچوں کی reintegration society میں بچوں کو بچایا جائے اس کے لئے یہ act لائیا گیا جس کا نام ہے جیل ایکٹ جیلرن ایکٹ دوہزار بندرہ ٹھیک ہے تو یہ act تھا دوسرا جو main act آپ کو رکھنے یاد ہے جائل ابیوز میں دیان آفٹر اس کے بعد آپ کو یاد رکھ رکھ اس کے بعد آپ کو یہ ڈی پی سپ یاد رکھ رکھ ہیں کون 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 سے آتے what are the related constitutional provisions the constitution guarantees to every child ہر کسی child کو کیا guarantee دیتا ہے the right to live with dignity ایک عزت کے ساتھ و لائف جیئے article 21 and the right to personal liberty 21 right to privacy 21 right equality article 14 our right against discrimination article 15 right against exploitation article 23 24 یہ سب کو آتے ہیں اور بچوں کو بھی یہ fundamental right is ڈھیک ہے right to free and compulsory education یہ بہت ضرور ہے right to free and compulsory elementary education for the children in 6 to 14 years age group article 21 دیتا ہے جیسے آپ سکول میں دیکھو پھر directive principles of state policy میں آپ کو یہ یاد رکھ directive principles of the state policy in particular article 39 cast as an obligation upon the state to ensure state کو obligations کر ہے کہ آپ insure کیجئے that children are opportunities and facilities that children is to develop in a healthy manner in a condition of freedom un youth protected آپ ان کو بجاؤ گے against exploitation and against moral and material exploitation ٹھیک ہے تو article 39 state کو کہتا ہے کہ آپ ensure ki جی children ka development un physical health mental development un dignity un freedom ایک اچھی زندگی ٹھیک ہے تو یہ child debu اس پہ کچھ لازت جو آپ ضروری کمپل سری یاد رکھنے جہاں سے definitely آپ کا question آئے گا child debu سے question نہیں آ سکتا ہے لیکن یہاں سے question ضروری آ سکتا ہے اوکی thanks سبھی آپ سبھی سے گزارش ہے چینل کو share کیجئے چینل کو subscribe کیجئے جنہوں نے subscribe ابھی بھی نہیں